اسلام علیکم جی میں ہوں ملی قدیر ازا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں پاکستان میں اور ایک جو امپورٹنٹ کل جو واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر کل کراچی میں جو کراچی پولیس آفیس ہے اس وی اوپر دہشتگردوں کا حملہ ہوا کچھ عرصہ پہلے پشاور میں آپ نے دیکھا کہ دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پر بھی خاصا نقصان ہوا تھا وہاں مسجد کے اندر بلاسٹ ہوا تھا وہ پولیس لائنس کے اندر ہوا ہے اب ایک اور کراچی کے اندر تین دہشتگرد تھے جو رات کو تقریباً سوہ سات بجے کی قریب اطلاعات کے مطابق وہ کیپیو کے آفیس کی اکوی دروازے سے وہ ان ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے پہلے آ کے اندر گرنیٹ پھینکے دروازے پہ پھر دروازے پہ جو اہلکار تھے ڈیوٹی بھی دے رہے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہ اندر آگئے جس میں ساری کیپیو کی آفیس کی ساری لائٹس بند ہو گئی اور پھر اچانک سے جو ہے گرنیٹس اور فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ حادثہ ہوا اور اس حادثے میں الحمدللہ زیادہ اس طرح سے جانی نقصان نہیں ہوا ہمارے تین جوانوں نے چار جوانوں نے شہادت دوش کی ہے لیکن اس کے بعد جب وہاں پر معاملہ ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور انہوں نے آپریشن کر کے تمام تینوں دہشت گردوں کو جو ہے جہانم واصل کیا اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو یہ ایک لہر چل چکی ہے کہ پولیس لائنز کے اوپر یا پولیس کے اوپر کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سے آپ دے سکتے ہیں سوات والے علاقے میں پشاور کی پولیس لائنز پر حملہ ہوا پھر اس کے بعد اب کراچی میں تو یہ ساری سیچویشن پاکستان میں خطرناک صورتحال احتیار کرتی جا رہی ہے وہ ادارے جو پاکستان کی عوام کو غریب عوام کو جو بیچاری ایک مہنگائی کے زور سے پس رہی ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کرتے تھے یا اس کی کسی طرح سے ڈھال بنے ہوئے تھے آج ان پر بھی حملے ہوتے آ رہے ہیں ہماری جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے ایک صاحب ہمارے وزیراعظم ہیں وہ ترکی میں دورے پر جا کر کہتے ہیں جی ہم آپ کو تقریباً ابھی ہم نے آپ کو سات آٹھ سو ٹن جو ہیں وہ چیزیں دی ہیں پھر ہم آپ کو تیرہ سو اور پھر ہم آپ کو سترہ سو ٹن چیزیں دیں گے تو وہ ایک اپنا علاق سے ہے ہمارے وزیر خوارزہ صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ بھی بین الاقوامی دورے پر ہیں اور باقی سارے تقریباً ان کے کوئی سو کے قریب جو مشیران اور وزیران ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو غریب آدمی ہیں وہ بچارہ ایک تو غربت کی وجہ سے پریشان ہے دوسرا ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ آئے دن ایک دفعہ سے نئی سرے سے دہشتگردی کی ایک لہر جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ سے ہو چکی ہے اور ان ہو چکی ہے اور اس وقت جو سیکیورٹی دارے ہیں وہ تمام تر کامیشن جو ہے اس پر لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ٹیگل کیا جا سکے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی دارے ہیں اس وقت تو بڑے ہی متحرک ہیں اور کسی بھی بڑی جانی نقصان سے ابھی تک جو ہے وہ بچایا ہوا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہمارے سیکیورٹی داروں کی جو ہے وہ بروقت کاروائیاں ہوتی ہیں جن کے بارے سے بہت سارے ہر سے دہشتگرد ہیں جو پکڑے جاتے ہیں اور ایک بڑے نقصان سے پاکستان کی عوام بچ جاتی ہے لیکن سوچنا یہ ہے کہ اب لمبے عرصے کے بعد یہاں پر یہ چیز دوبارہ شروع ہو چکی ہے تو اس چیز کے اوپر جو رکاوٹ ہے وہ کون ڈالے گا اور ایک طرف جو ہے پاکستان میں پولیٹیکا سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں پولیٹیکا سیچویشن آئے روز صرف ایک چیز پر جو ہے وہ ایک چیز کے گھرد گھوم رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور جب عمران خان کی گرفتاری کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں متحرک ہو جاتے ہیں عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمان پارک میں جب بھی اعلان ہوتا ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری یہ جانے لگی ہے تو زمان پارک میں میرا سا لگ جاتا ہے کئی دنوں سے وہاں پر بہت سارے کارکنان موجود بھی ہیں لیکن حکومت کی طرف سے بجائے اس کے کہ مہنگائی ختم کریں بجائے اس کے کہ جو ٹیررس ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر کلہ حمل تیار کریں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تجاویز لیں کہ ہم اس کو کس طرح سیور کم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایسی سیچویشن ہے پاکستان کے اندر کے پاکستان کے اندر ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے کیا ہوگا سب لوگ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے لیکن پاکستان اگر ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچایا جائے یہ کوئی نہیں سوچ رہا مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کرائیوں میں اضافہ اتنا ہو چکا ہے کہ غریب آدمی جو کہ پیٹرول کی قیمت پہرے آپ سے سامنے تھی اب پیٹرول بھی دو سو بہتر سے اوپر چلا گیا یہ سب چیزیں پاکستان کیلئے کیوں کی جا رہی ہیں مجھے تو ایک چیز آج تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کیسے معاہدے کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ غریب آمام کے اوپر ٹیکسز لگاؤ ان سے پیسہ کماؤ ان کے اوپر برڈن ڈالو مزید ٹیکس ڈالو مزید مہنگائی کرو لیکن ان کی تنخائی نہ بڑھاؤ ان کو بے روزگار کر دو ان کو نکال دو کہ امروہ بجڑ نہیں ہے ہم آپ کو بجڑ نہیں دے سکتے یہ کون سا آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو جن لاکھوں میں بیٹھا ہے جن لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور جن جگہوں پر جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتا ہے وہاں پر وہ پرپر پلین کے طور پر پاکستان کی جو عوام ہے اس کو ریلیف جہاں پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو دوسری عوام کو اپنے ملکوں کے عوام کو ریلیف دیتے ہیں وہ سیلریز میں اضافہ کرتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہے ان کو مہنگائی فیل نہیں ہوتی یہاں پر عرصہ دراز سے مہنگائی روز بڑھتی آ رہی ہے اور غریب کی تنخواہ وہی بیس سے پچیس ہزار دھیاری دار مزدور وہی بیس سے پچیس ہزار مہینے کا کمارہ ہے اور مجھے یہ بتائیں اگر ایک پیٹرول ہے پیٹرول دو سو بہتر بی لیٹر ہے ایک بندہ وہ ڈیلی سفر کرتا ہے بائک کے اوپر تو اس کے اوپر کتنا پیٹرول لگتا ہوگا میں کام سے مثال دے رہا ہوں گاڑی کو تو چھوڑ دے بڑی گاڑی کو چھوڑ دے لیکن پاکستان کی عوام کے بارے میں نہیں سوچ جاتا اور دوسری جانب آپ حالات پاکستان کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہے صرف اور صرف ایک شخص کی ایک شخص کی دلی خوشی کے لیے یعنی کہ نواز شیفٹ میں بات کر رہا ہوں ان کی دلی خوشی کے لیے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے نہ ہی پاکستان کی سیکیورٹی داروں کا کام ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور اس کو اندر کیا جائے پاکستان میں دشار پھیلا جائے یہ صرف ایک اس عورت کی یعنی کہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ عمران خان نے کیونکہ نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا قانون کے مطابق ڈالا تھا اب اسی طرح عمران خان کو بھی جیل میں ڈالا جائے تاکہ ان کی دلی تسکین ہو پاکستان کی عوام غریب عوام جھائے بھاڑ میں اس سے ان کو کوئی گرس نہیں ہے وہ مریم نواز جو کہتی تھی یہ پٹرول بہنگا ہوتا ہے تو ہاں میں تھی آج کریں گے ہم سڑکوں پر نکلیں گے آج ہوں مریم نواز خاموش ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اشرافیہ کو غریب عوام کے دکھ و تکلیف سے کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو خدارہ پاکستان کے لیے کی ہیں صرف اپنے جب بھرنے کے لیے یا اپنے بینک بھرنے کے لیے کام نہ کریں آئی ایم ایف سے آپ کو پیسے ملتے ہیں یو این سے آپ نے سلاح متعصن کی مدد لی کہاں گئے پیسے آپ نے دوسرے ملکوں سے آپ کو ایڈز ملے سب چیزیں ملی ہیں وہ کہاں گئی ہیں پاکستان کو اتنی چیزیں مل چکی ہیں کہ پاکستان اگر ساری زندگی بھی اپنے جو غریب لاکے ہیں وہاں پر اسٹیبلش کرتا رہے تو کرتا رہتا تو وہ اب تک ختم نہ ہوتی لیکن کیا ہے کہ ہمارے جو عمرہ حضرہ ہیں ان کی پیٹ بھرنے والی جو آگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے وہ کھانا اس طرح نہیں کھاتے کہ جس طرح غریب آدمی دو وقت کی روٹی کھاتا ہے وہ کھانا صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ یہاں تک آ جائیں گلے تک آ جائیں تاکہ ان کا پیٹ پھرا رہے اور ان کے موں سے اُبلدنا شروع ہو جائے باہر تاکہ غریب آدمی تک کھانا نہ پہنچی صرف ان کے پیٹ پہ جائے تو خدا کے لیے ریکویسٹ ہوگی اداروں سے بھی اور ہماری سیاسی جو حکومتیں ہیں اور سیاسی جو لوگ ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پسے پشٹ ڈال لیں غریب آدمی کا سوچیں عوام کا سوچیں پاکستان کا سوچیں کیونکہ پاکستان ہوگا تو آپ سب ہوں گے پرنا کچھ نہیں ہوگے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں گے آپ اجازت